رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے ترہم کرنے والا ہے پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں میں اس قوت بنوں گا کہ مشکی سوالات آج ہم اس میں کریں گے عراب لگانے کا کام لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عراب کہتے کس کیوں ہیں اور ہمیں عراب کے بارے میں کتنا بتا ہے عراب کسے کہتے ہیں عراب جو ہے کوئی بھی زبان جب بولی جائے تو یا لکھی جائے تو الفاظ کی صحیح آوازوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہی جو ہے واقفیت وہ زبان میں حسن لے کے آتی ہے کسی لفظ کی صحیح آواز کو واضح کرنے کے لیے اس پر زیر زبر پیش وغیرہ لگائے جانے کو عراب لگانا کہتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا ہے کلم تو اگر ہم اس کے اوپر عراب لگائیں تو یہ کلم کاف کے اوپر بھی آپ چھوٹی سی لائن دیکھ رہے ہیں میم کے اوپر بھی سیدھی اس کو زبر کہتے ہیں اور میم کے اوپر جزم ہے تو کاف اور لام متحرک ہیں اور میم ساکن ہیں جس کی آگے سے حرکت نہیں کرتی اب ہم اگلی اسی مثال کو لیتے ہوئے عراب کی وضاحت کریں گے زیر زبر پیش کی ان علامتوں کو حرکات بھی کہتے ہیں اور جس لفظ کے اوپر یہ حرکت ہو ان میں سے کوئی حرکات بھی ہو اس لفظ کو متحرک کہتے ہیں اور سکون اور جزم یعنی کھڑا ہوا جو حرکت نہ کر رہا ہو تو جس لفظ کے اوپر وہ حرف جو متحرک نہ ہو وہ ساکن کہلاتا ہے جیسے اگر ہم قلم کی مثال لیں تو قلم میں میم ساکن ہے کاف لام متحرک ہیں اور میم ساکن ہے عموماً اردو زبان میں لفظ الفاظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تشدید کس کو کہتے ہیں تشدید یہ تشدید کا نشان ہے جو بریکٹ میں لگا ہوا ہے کسی لفظ میں جب کوئی حرف ایک ساتھ دو بار پڑھا جائے تو اسے دو بار لکھنے کی بجائے اس پر تشدید کی علامت لکھ دی جاتی ہے جیسے ہمت ہمت میں میم دو دفع ہے تو جب ہم کٹھا لکھیں گے تو تشدید کی علامت ڈال دیں گے پھر آپ دیکھتے ہیں مد کس کو کہتے ہیں اردو میں مد کی علامت صرف الف پر لگائی جاتی ہے جیسے آم آپ دیکھ رہے ہیں علف کے اوپر مد ہے اور ہم آم کو ذرا آ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اسی طرح آج آج دو علف کے برابر کھینچی جاتی ہے آواز آج اسی طرح جب آپ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کہہ کے وہ خاطب کرتے ہیں آپ کے اوپر بھی مد کی آتی ہے اسی طرح ہے ایک کھڑی زبر علف لکھنے کی بجائے حرف پر ایک چھوٹی سی علف کی شکل بنا دی جاتی ہے جیسے اللہ تعالی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور تعالی کے اوپر بھی تو ہم بجائے یہ پڑھنے کے تعالی کا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا رب ہے اور تنوین تنوین کسی لفظ کے اوپر دو زبر لگا دیں تو اسے تنوین کہتے ہیں جیسے مسلن فورن آنن فانن تو ہم آنہ فانہ کی بجائے نون کی آخر میں آواز نکالتے ہیں تو مسلن فورن آنن فانن کے آخر میں تنوین کی وجہ سے مسلن نون کی آواز آتی ہے ہر زبان کی درست آدائیگی میں اس کے تلفز اور اصول تلفز کی اپنی اہمیت ہے اردو زبان جو عربی فارسی ہندی اور انگریزی کے الفاظ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس میں تلفز کی بہت اہمیت ہے اردو زبان کے بعض الفاظ کے ہجے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے یہ علف لام میم ہے اس کو ہم دو طرح سے پڑھتے ہیں ہم اس کو علم بھی پڑھتے ہیں اور علم بھی پڑھتے ہیں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ علم جو ہے اس کا کیا مطلب ہے علم کا مطلب جھنڈا ہوتا ہے پرچم ہوتا ہے اور علم جو ہے وہ علم جو ہے وہ دماغ کا سوچنے کا طریقہ کتابوں سے پڑھ کے دیکھ کے ہم حاصل کرتے ہیں علم حاصل کرو گود سے گور تک یعنی جب بھی احساس ہو جائے کہ علم حاصل کرنا چاہیے کر لینا چاہیے اور وہ علم جو اللہ تک پہنچنے کی اللہ سے محبت کرنے کی دعوت دیتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے تو پیارے بچو قرآن کو پڑھنا شروع کرو تاکہ اللہ کے قریب ہو سکیں پھر ہے منظم چیزوں کو ترتیب سے لگانے کا مطلب ہوتا ہے منظم اب اگر ہم اس کے اوپر حجے لگائیں گے تو یہ منظم میم جو ہے وہ ساکین ہے اور میم نون اور زوے جو ہیں وہ متحرک ہیں اب اگلا لفظ ہے مقرر مقرر کہتے ہیں تقریر کرنے والے کو اگر ہم اس پہ حجے لگائیں گے تو یہ رے آخر والا ساکین ہے باقی متحرک ہیں اور رے پہ تشدید بھی ہے پھر ہے ہمت بلند حوصلہ ارادہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ میم کے اوپر تشدید آتی ہے ہے کے نیچے زیر آتی ہے اور تے جو ہے وہ ساکین ہے ہمت میں پھر ہے اگلا لفظ محبے وطن وطن سے محبت کرنے والا پاک وطن دوچوے جان قربان ہے محبے وطنی کہہ سکتا ہے محبے وطن میں میم ہے بے کے اوپر متحرک ہے اور وطن میں نون ساکین ہے تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں